کسے وارڈ دے رہے ہیں دوزار دیس میں ایک صاحب سے رزوی صاحب ہیں دوسرے عمران خان صاحب ہیں تیسرے نواز شریف صاحب ہیں عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں ایک کو آزمانہ ہے کس کو آزمانہ ہے مولویوں کو آزمانہ ہے عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں کسے وارڈ دے رہے ہیں تینوں میں سے ہم نواز شریف کو دے رہیں گے کون ہے صحیح آپ کی نظر بشاک سعج صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو میں وارڈ نہیں دوں گا زائع کر دیں گے کیسے ووڈ دے رہے ہیں دوزار دیس میں ہم مولوی کو کس مولوی کو کون ہے یہ نام تو نہیں آرہا لیکن اس کو جانے ساتھ سینڈیزووی صاحب کیونکہ یہ دین کے طرف سے ہیں تو ہم اس کو پوش رکھیں لبائی پاکستان سے کسے ووڈ دے رہے ہیں دوزار دیس میں دوزار دیس میں کسے آپ ووڈ دیں گے عمران خان کو ساتھ سینڈیزوی صاحب اسلامی تو ہے نا اسلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا میں زبان امان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس وقت موجود ہیں راولپنڈی میں لیاقت باگ کے علاقے میں سروے کرنے جا رہے ہیں لاہور کے بعد ہمارا دوسرا سروے ہے راولپنڈی کا اور اس وقت لیاقت باگ کے علاقے میں موجود ہیں یہاں پہ عوام کی رائے لیں گے کہ آنے والی الیکشن دوزار تیس میں کس کو ووٹ اور سپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں بھائی جان مجھے بتائیے گا آنے والی الیکشن میں کس سیاسی جماعت کو آپ ووٹ دے رہے ہیں دوزار تیس میں فیلہ تو کوئی سوچا نہیں ہے فیلہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کو دیں گے زائیں کر دیں گے کوئی اگر اماندار ہوا تو اماندار ووٹ تو ویسے دینا چاہیے آپ کا حدیل اماندار کو دینا چاہیے کون اماندار ویسے ان دنوں میں سے یہ آپ دیکھیں نا تصویریں ان میں سے اگر کوئی آپ یہ اماندار ہے اسلامی تو ہے نا انشاءاللہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں امانگائی کتنی ہے کوئی بندہ کنٹرول ہی کر سکتا بھی اس حکومت نے بہت دعوی کیتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر سکی یہ حکومت بھی چلیں بہت شکریہ آپ کا ریزاللہ آپ نے دیا سلام علیکم کیسے ہیں آپ شکریہ آپ پنڈی میں آئے ہیں لاہور سے سپیشل سروے کرنے مجھے بتائیے گا دوزار تئیس الیکشن میں کسے ووڈ دے رہے ہیں ایک طرف صاحب سے رضوی صاحب ہیں طریقہ لبائق پاکستان سے عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی سے اور نواز شریف صاحب ہیں نون لکھ سے کسے آپ ووڈ دیں گے عمران خان کو عمران خان کو کیا وجہ ہے بس اس کی باتیں ٹھیک ہیں باتیں ٹھیک ہیں سلام لیکم کسے ووڈ دے رہے ہیں دوزار تئیس میں دوزار تئیس میں سلام لیکم کسے ووڈ دے رہے ہیں دوزار تئیس میں ہم مولوی کو کس مولوی کو کون ہے یہ نام تو نہیں آرہا لیکن اس کو جانے جی جی کیونکہ یہ دین کے طرف سے تو ہم اس کو خوش رکھیں تاریکہ لبائق پاکستان سے جی سلام لیکم کدھر جا رہے ہیں بات سنیں سلام لیکم کیسے ہیں آپ چالے خیرے ٹھیک لاہور سے سپیشل سروے کرنے کے لیے دوزار تئیس الیکشن میں پنڈی کا ہم سروے نکال رہے ہیں کسے ووڈ دے رہے ہیں جو عوام ہے ایک تحریک لبائق یارسولہ پاکستان ہے مذہبی سیاسی جماعت دوسری عمران خان صاحب ہے پاکستان طریقہ انصاب اور تیسرا نواز شریف ہے پاکستان مسلم لکنون سے کسے دوزار تئیس میں ووڈ دے رہے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی آئے ہیں نا یہ سارے اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں اور پچھلے جتنے بھی الیکشن میں آتے ہیں سارے کے سارے اپنے مفاد آتے ہیں کسی عوام کا کوئی اس کے ساتھ ووڈ دیں گے نا کسی نہ کسی کو میں تو یہی کہتا ہوں کسی کو میں ووڈ نہیں دوں گا ضائع کر دیں گے ضائع کر دوں گا یہ ٹھیک ہے ویسے اگر چلے جی یہ اصل میں سیاستانوں نے ملک کے حالات اس طرح کے بنا دی ہیں کہ پولنگ کے دوران اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ووڈ کسی کو نہیں دینا مزید آگے عوام سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر کسے ووڈ دے رہے ہیں ایک ساتھ سے رزوی صاحب ہیں دوسرے عمران خان صاحب ہیں اور تیسرے جناب نواز شریف صاحب ہیں بجان جو ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے کون ہے صحیح آپ کی نظر بے شک ساتھ صاحب زہری بات ہے عوام پہ جتنا بوجھ بڑھ گیا ہے یہ میں ابھی نوکری کر رہا ہوں نوکری کے ساتھ یہ بائیگیاں بھی جلا رہا ہوں بائیگیاں چلا رہے ہیں بائیگیاں جلا رہا ہوں معاملات بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں ملک کی جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں بڑی ڈسٹرب ہو چکی ہیں یہ کس حکومت میں ہوئی ہے یہ کیا تمام سیاستدان ملوث ہے اس میں بے شک بے شک سارے سیاستدان نون لیگ کو بھی اقتدار ملا پیٹی آئی کو بھی اقتدار ملا عوام آج بھی رو رہی ہے عوام کا کوئی ہمدرد نہیں ہے آپ کی نظر نہیں ہے کوئی ہمدرد نہیں ہے اگر اللہ ہی کوئی کرم کرے تو ہو سکتا ہے بقایا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ ایک امیر بائیسام لیکن بائیسام آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں لے جی عوام بیچ میں سے کچھ بھاگ جاتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم بائی جن کسے ووٹ دے رہے ہیں پنڈی کی عوام سے رائے لے رہے ہیں تین شخصیات ہیں ساتھ سین رضوی صاحب عمران خان صاحب اور نوازشریف صاحب عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں کیا وجہ ہے ان کے دوست تو دے رہے ہیں نوازشریف کو بس انہوں نے دوست ہیں ہماری بیس نہیں ہے اپنی نہیں نہیں دیکھیں سر دیکھیں عمران خان صاحب شعور والے آدمی ہیں ٹھیک ہے عوام کو جھکنے نہیں دیتے خدار آدمی ہیں ہمارے لئے کھڑا ہوتا ہے ابھی بھی گولیاں کھا گئی آپ کو تو گرفتاریوں کے وارنٹ جاری ہو چکے شہروں پر مقدمے ہوتے رہتے ہیں جگرہ چاہیے نام سے پارٹی کا لوگوں شہر رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا یہ پنڈی کی عوام کی رائے ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ادھر کیمرہ ادھر لائیے گا یہ پنڈی کی عوام کا اپنین آپ کے سامنے لارہے ہیں پہلا سروے ہمارا لاہور کا تھا اور دوسرا سروے جو ہے وہ پنڈی کا سروے ہے یہاں پہ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک کسے ووٹ دے رہے ہیں دوزار تیس میں عمران خان کو اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں آپ خیرت ہے کسے ووٹ دے رہے ہیں دوزار تیس میں میں نواز شریف کو دوزار تیس میں نواز شریف کو پتھان ہوگی نواز شریف کو ہاں میں پتھان ہوں کیا وجہ ہے بس وہ میرا ہمیں گلگت کا ہمارے گلگت میں وہ نواز شریف نے کام زیادہ بنائے وہ حفیظ حفیظ الرحمان کا پارٹی ہوں میں پتھانوں کا تو پکا ووٹ عمران خان کا عمران ہر انسان کے اپنا پسند ہوتا ہے سرباد یہ اتنی بڑی مگپائی ہو گئی ہے کہ لوگ غریب لوگ بکھے مر رہے ہیں خود کشیہ کر رہے ہیں بہت برا حال ہے اس پاکستان کو سمالنے کے لیے کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے ابھی آخری ایک جماعت ہے مولانا آگر آ جوئے ہیں باقیوں کسے پسند کرتے ہیں یہ ساہد سے رزوی صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب ہیں کوئی عمران نہیں ابھی ایک کو آزمانہ ہے کس کو آزمانہ ہے مولویوں کو آزمانہ ہے اگر مولوی صحیح اتر جائیں خدا کریں قرآن پاک پر نہ جانتے ہیں باقی تمام جوٹ پراد چور چکے ایک چیز جسٹ جو پاکستان کے بزیراعظم کو مطل کرتا ہے اور وہ آدمی ڈیم کے کھربور پہ لے کر باگ گیا ہے اسے کسی نے نہیں پوچھا ہے یہ سوال ہے یہ ایک عام پاکستانی کا کتنا بڑا عوضہ ہے اس کے اوپر اور اسے کسی نے نہیں پوچھا ہے کہ بھائی وہ کدھر گیا ہے وہ پیسہ جو ڈیم کا تم نے کٹھا کیا ہے پورے پاکستان کے ڈیم کا ایک ڈیم کا پیسہ تھوڑا نہیں ہوتا ہے نصف پاکستان کی قیمت ہے یہ جی پبلیگ و بینین ہے آپ کسے بورٹ دے رہے ہیں دو دار دیس میں تحریک لبائی کو پی ٹی آئی کو یا نون لی کو نون لی کو نون لی کو اکثریت یہاں پہ جو ہے وہ لیاقت باگ سے لائیو پولنگ آپ کو دکھائی ہے تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو کہنا تھا کہ ہماری آخری امید جو ہے وہ تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات